کہانی شروع ہوتی ہے نیحال کی ماں سے نیحال کی ماں دودھ لے کر نیحال کے کمرے میں جاتی ہے لیکن اس وقت نیحال اپنے موبائل میں بیزی تھا اس کی ماں پریشان ہو رہی تھی کیونکہ نیحال کو غلط چیزوں کی عادت لگ چکی تھی اس کی ماں اسے داٹتی ہے اور کہتی ہے ہر وقت موبائل یوز کرتا رہتا ہے پڑھائے پھر بھی دھیان دیا کر نیحال اپنے ماں سے بحث کرنے لگتا ہے کہتا ہے ابھی میں پڑھائی کر رہا تھا پوروی بھی کافی تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی کیونکہ سارا کام اسے اکیل ہی کرنا پڑتا تھا اس کا پتی کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو گھر میں نوکہ رکھ لیتے ہیں تمہیں کام بھی کرنا نہیں پڑے گا اور آرام بھی مل جائے گا لیکن بیتے ہی سال اس کے پروشی سرما جی کے گھر چوری ہو گیا تھا اور وہ چوری کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے نوکہ نہیں کیا تھا اس لئے پوروی نوکہ رکھنے سے منع کر دیتی ہے اس کا پتی کہتا ہے بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو آرام تو ملے گا لیکن ہمیشہ در بنا رہے گا کبھی ہمارے گھر میں بھی چوری نہ ہو جائے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے پوروی کہتی ہے میرے خیال سے امیت کو فون کر کے بولا لینا چاہیے اس کی بیوی سارا گھر سنبھال لے گی پوروی کی باتیں سنکہ اس کا پتی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس کی تم بات ہی مت کیا کرو اگر اسے آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا ایک سال ہو گیا ہے اسے شادی کر کے آنا تو دور کی بات ہے ایک فون تک نہیں کیا اس نے ایک تو چوری چھپے شادی کی میں نے تھوڑا سا ڈاٹ کیا دیا وہ ناراض ہو کر بیٹ گیا پوروی کہتی ہے اسے باتوں کو چھوڑیے وہ آپ کی ڈر کی وجہ سے حمد نہیں کر پاتا ہے آپ سے بات کرنے کی میں تو کہتی ہوں آپ ایک بار فون تو کر کے دیکھئے بھاگتے ہوئے آپ سے ملنے کے لیے آ جائے گا اور ویسے بھی اس کا کام دھندہ سب بند ہے بہت پریشانے بیچارہ اپنے بیوی کی باتیں سن کر وہ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے بلانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور اسے کال کر کے بلالیتا ہے اگلے دن ہوتے ہی وہ دونوں آ جاتے ہیں سبھی لوگ کافی دنوں کے بعد ملے تھے نیحال کے ماں اپنے بہو کا جم کا سواغت کرتی ہے اور دونوں سے کہتی ہے اب اپنے باپو جی کا بھی آشیرواد لے لو اس کے پتا جی ابھی بھی تھوڑا سا ناراض تھے صوفہ سے اٹھ کر اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور اپنے پتنی سے چائے لانے کے لیے کہتے ہیں پوروی چائے بنانے جاتی ہے لیکن اس کی بہو اپنی ساسی ماں سے کہتی ہے آپ پرام کیجئے اب میں آ چکی ہوں سب کچھ میں سنبھال لوں گی سونم سبھی کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی جاتی ہے اور ماں بیٹے دونوں مل کر باتیں کرتے ہیں گھر میں اس کا چھوٹا بھائی نیحال نہیں دکھائے دے رہا تھا اس لئے امیت نیحال کے بارے میں پوچھتا ہے اس کی ماں کہتی ہے نیحال کالیج گیا ہے پس آتا ہی ہوگا کہ تب ہی وہاں پہ نیحال آ جاتا ہے اور آتے ہی اپنی بھاوی سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کی بھاوی دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور آتے ہی بھاوی کے ساتھ شرارہ شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا اور مزے کر رہا تھا اور یہ امیت کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا